ایمیزان ہول سیل کرنے کے لیے ایمیزان یہ برینڈ اپروولز مانگتا کیوں ہیں وجہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا تھوڑا سا کانسپٹ کلیئر کروں گا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے یہ کیوں مانگتا ہے تو تب ہی تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اپروولز لینے کیسے ہیں تو صحیح یہ سٹوری ایسے ہیں کہ ایمیزان کے اوپر کانٹر فیڈ پرڈکٹس بہت سیل ہوتی ہیں کانٹر فیڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک پرڈکٹ ایک برین دو کر کے سیل کرنا شروع کر رہے ہیں برینڈ کے اوپر تو یہ ہوتا رہا ہے ایمیزان نے برینڈ گیٹنگ کے نام سے جو ہے وہ پولیسی بنا کے اس کے اوپر اپروول کے لیے لگا دی کہ اب جناب آپ جس برینڈ کی پرڈکٹ سیل کریں گے اس کے لیے آپ کو اس سے لے کیا نہ پڑے گا اپروول اب اپروول لانے کے لیے پھر کانسپٹ یہ بام گیا کہ اب برینڈ کی طرف جانے کے بجائے لوگ جو ہیں سپلائرز کی طرف گئے اب سپلائرز نے مائسنگ پروائیڈ کی اور وہ چلتی نہیں لیکن اب جا کر ایمیزان نے وہ بھی ماننا چھوڑ دی ہیں بکا سپلائر اور جو ڈسٹیبیوٹر تھے انہوں نے جو انوائسنگ بنانی تھی وہ لیٹس ہے کہ دس ہزار یونٹ کی بنانی تھی انہوں نے وہ بیس ہزار یونٹ کی بنا دی اور آپ بیچ میں سپلائر اور ڈسٹیبیوٹر جو ہے وہ بھی شاید کوئی کسی حد تک کونٹر فیڈ پرڈکٹ میں ہو گئے انوال اب ڈسٹیبیوٹر اور سپلائر کی انوائس بھی ایکسپٹ نہیں ہو رہی اور آپ کو ڈر ہوتے ہیں تو شاید آپ کا اتنا اچھا ریلیشن نہیں ہوتا اور آپ کو وہ انوائس نہیں دیتا تو یہ بیسک کونسپٹ ہے اس خول برینڈ اپروولز کے پیچھے جس کے پیچھے ابھی ایمیزان کونٹر فیڈ پرڈکٹ کو روکنے کے لیے نیکس لیول پر کام کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو برینڈ سیل کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ڈسٹیبیوٹر ہیں اور جو ہول سیلر ہیں ان کو روکا جائے کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ایمیزان خود ان کا ڈسٹیبیو